سراج الحق کون ہے اور ان کا ماضی اور حال کیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب بتائیں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچتا رہے سراج الحق ایک پاکستانی سیاستدان اور جماعت اسلامی کے سربراہ ہیں یہ ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے جو ملک میں اسلامی نظام کے نفاظ کے لیے کوشاں ہے سراج الحق پانچ ستمبر انیس سو باسٹ کو سمر باگ گاؤں کے ایک پشتون گھرانے میں پیدا ہوئے اپنی ابتدائی دعلیم علاقے کے ایک مقامی اسکول سے حاصل کی اور انیس سو نوے میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اور پھر پشاور یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس کی تعلیم حاصل کی اپنی تعلیم کے دوران انہوں نے مولانا نائیم صدی کی اور مولانا مدودی کی لکھی ہوئی کتابوں کا متعلق کیا ان سے متاثر ہو کر اسلامی جمعیت طلبہ میں شمولیت احتیار کی اور انیس سو اٹھاسی سے لے کر انیس سو اکیانوے تک اسلامی جمعیت طلبہ کے سربراہ رہے دو ہزار دو میں وہ متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے کیپی اسملی کے لیے منتخب ہوئے اور اکرم خان درانی کی قیادت میں صوبائی کبینہ میں وزیر خزانہ مقرر ہوئے دو ہزار آٹھ کے الیکشن میں ان کی جماعت نے الیکشن کا بائیکارٹ کیا تھا تاہم وہ دو ہزار تیرہ میں جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر کیپی اسملی کی نشست پر کامیاب ہوئے اور پرویز خٹک کی انتظامیہ میں خیبر پختنخواہ کے سینئر وزیر کے طور پر کام کیا سراج الحق ایک سینئر اور تجربیکار سیاستدان ہے اور ان کے چاہنے والے ان کی آجزی اور سچائی کی تعریف کرتے ہیں وہ انتہائی سادہ مزاج اور اکلمن اور اصول پسند آدمی ہے اور جمہوریت کے حامی ہے انہیں اس وقت کافی مقبولیت حاصل ہوئی جب تاہر القادری اور عمران خان نے وزیراعظم نوائی شریف کے خلاف لانگ مارچ کا اعلان کیا انہوں نے غیر جانبدار شخصیت کے طور پر برطاو کیا اور عمران خان اور حکومت کو مذاکرات کے لیے رازی کرنے کی کوشش کی حکومت کو مستحکم کرنے میں ان کی کوششیں کارامت ثابت ہوئیں اور ان کی کافشوں کے اطراف میں صدر مملکت ممنون حسین نے انہیں 14 اگست 2014 کو ایوارڈ سے نوازا سراج الحق جون 2014 کو جماعت اسلامی کے امیر نامزد ہوئے اور وزارت سے استیفہ دے دیا 2015 میں سینٹ کا الیکشن لڑا اور کمیابی حاصل گی 2018 کے انتہابات میں وہ قومی اسمبلی کے حلقہ انہیں ساتھ لوئر دیر کی نشست پر پی ٹی آئی کے امیدوار محمد بشیر سے شکست کھا گئے سراج الحق اپنے آبائی شہر لوئر دیر میں ایک پرائیویٹ اسکول پاکستان مارڈل اسکول کے مالک ہیں اور ان کے پاس ساڑھے چار تولے کی زوراد ہیں جن کی قیمت ڈھائی لاکھ روپے ہے اور شراکت میں بارہ کنال زمین ہے ان کے پاس کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے یا گاڑی بھی نہیں ہے پارٹی قوانین کے مطابق ہر پانچ سال بعد انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد وہ 2019 سے لے کر 2024 تک دوبارہ جماعت اسلامی کے امیر نامزد ہوئے اور تحال برقرار ہیں دوستو ہم نے سراج الحق کی تاریخ آپ کے سامنے رکھ دی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں